ناظرین یہ وہ دور تھا جب پاکستان کی افواج مشرقی پاکستان میں انڈیا افواج کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی اور پاکستان کے سرکاری عداد و شمار کے مطابق تیہتر ہزار جنگی قیدی انڈیا کی حراست میں تھے جن میں پنٹالیس ہزار فوج یا نیم فوجی تھے اور مغربی پاکستان کا تقریباً پانچ ہزار مربع میل رکبہ انڈیا کے قبضے میں جا چکا تھا انڈیا اور پاکستان کے مبین انیس سو اکتر کی جنگ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ایک آزاد ملک بنگلہ دیش کی صورت میں وجود میں آیا تھا ادھر انڈیا وزیراعظم انڈرا گاندی ایک فاتح ملک کے لیڈر کے طور پر اپنے عوام میں زیادہ مقبول لیڈر بن چکی تھی اٹل بحاری واج بھائی نے انڈرا گاندی کو ہندو دیوی درگا کا خطاب دیا تھا اور انڈیا اخبارات میں انہیں اندوستان کی ماہرانی لکھا جا رہا تھا مشرقی پاکستان میں اتحار ڈالنے کے بعد پاکستان کی فوج میں بے چینی بڑھ چکی تھی اور قید فوجیوں کی رہائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا انڈرا گاندی کامیابی کے نشے میں چور پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار نہ تھی تب ظلفکار علی بھٹو نے روس کا دورہ کیا اور اپنے پرانے دوست روس کے ذریعے انڈیا پر مذاکرات کے آغاز کے لیے دباو ڈلوایا کافی سفارتی کوششوں کے بعد انڈرا گاندی پاکستان سے مذاکرات کے لیے راضی ہوئی تھی انڈیا مذاکراتی ٹیم کے ایک اہلکار کے این بکشی نے سن دوہزار سات میں دیئے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ باوجود اس کے کہ پاکستانی فوج ہتھیار ڈال چکی تھی دنیا کی رہے آمہ انڈیا کے ساتھ دی تب بھی ہم زیادہ حاصل نہیں کر سکے ہم اپنی فتح پر معذرت خواہ نظر آ رہے تھے ہم وعدہ کرنے کی خیش میں پاکستان کے سامنے جھکھے جا رہے تھے ناظرین ہمیں کبھی بھی یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کیا حالات تھے جنہوں نے اندرہ گانڈی کو سن 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان سے ایک نقصان دے معاہدہ کرنے پر مجبور کیا تھا شیملہ معاہدہ اور اس کے بعد ہونے والے معاہدہ دہلی نے وہ سب کچھ دے دیا تھا جو پاکستان چاہتا تھا وہ تمام پاکستانی علاقہ جس پر انڈین فوج نے قبضہ کر لیا تھا اور پاکستانی افواج میں سے کسی بھی افسر پر بنگلہ دیش میں نسل کشی کے جرم مقدمہ چلائے بغیر ان سب کی باحفاظت پاکستان واپسی ہوئی تھی ناظرین یہ شملہ معاہدہ بہارت میں ہوا تھا اس دورہ بہارت میں ظلفکار علی بھٹو اپنی بیٹی بینظیر بھٹو کو بھی ساتھ لے گئے تھے اس دورہ کے دوران ظلفکار علی بھٹو نے بینظیر بھٹو کو مسکرانے سے لے کر کپڑوں کے انتخاب تک ہدایات دے رکھی تھی ناظرین ویڈیو کے بارے میں کومنٹ ضرور دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا